رب کی بنائی ہوئی زمین پر بڑی سمارٹ شہر ہے لیکن پوری دنیا میں کوئی ایک شہر ایسا نہیں جو شہر سکون ہو جو شہر سکون ہو پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہائی ٹیک مشینوں والا شہر تو بہت ہے لیکن صبح قیامت تک کی خبر دینے والا صرف ایک شہر ہے وہ شہر رسول توجہ چاہوں توجہ چاہوں اب اہلِ اسٹیج کی اسی جگہ رکھ کر توجہ چاہوں بلیابی کہتا امریکہ دولتمند تو بہت ہے لیکن تجھے دیکھنے کی تمنہ کوئی یتیم نہیں کرتا ہوں توجہ دیکھنے کی تمنہ کوئی یتیم نہیں کرتا ہوں سوڈان تو بہت ہی سمارٹ سیٹی والا ملک ہے لیکن یاد رکھ تیری چھیلوں میں کیڑے تو ہیں لیکن شہر تیبہ وہ شہر ہے جہاں کیڑوں کی بات تو دور کی بات جنت کی کیاری یہی پر ہے اب ذہن کو یہیں روک لو جانے والا اسی گریڈی جموعہ بلوک کا یہ قوم سا گاؤں ہے خوروڑی کے گاؤں کا کوئی ایک ایسا دھنہ سے ایٹھ نکلا جس کا بلاوہ شہر تیبہ سے آگا شہر تیبہ سے آگا جاتے ہوئے اس ظاہر کو اس مسافر کو یتیم بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہے آگا تیری آنکھوں کی پتلیاں چوم لو آگا تیری آنکھوں کی پتلیاں چوم لو تو میرے آقا کریم کے شہر تیبہ میں جا رہا ہے ذہن کو تھوڑا سا کریم کر لے human rights منعوتہ اور انسانیت کی دعائی دینے والے دھرتی پر ملکوں کی کمی نہیں ہے لیکن کوئی ایک ملک کیسا بتا دو جو کہی سے زخم کھا کر جائے کوئی کلے لگا لے لیکن یہ شریف شہر رسول ہے کہ زمانے کے لگے ہوئے تجھے کوئی پناہ نہیں دے گا تو مدینہ حاضر ہے تجھے پناہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے حضرت بول دو بول دو بول دو سنو کے تو بول دو سارا مجمع ایک ساتھ سبحان اللہ آرہ بولو رنگ میں آکے بول دو بول دو زور سے بولو زور سے بولو توجہ چاہوں علماء اکرام کی توجہ چاہوں بس ذہن تھوڑا سا قریب کر لو زمین بنائی رب کی آسمان بنایا رب کا ملک بندوں نے بنایا ہے ملک بندوں نے بنایا ہے زمین رب کی کنٹری بندوں نے بنایا ہے حیات رب نے دی موت کا سمان بندوں نے بنایا ہے زندگی رب نے دی مارنے کا مزائی بندوں نے بنایا ہے سانسے رب نے دی زہر بندوں نے بنایا ہے لیکن واہر زمین واہر زمین گیس اسی زمین میں کوئلہ اسی زمین میں چاندی اسی زمین میں تابہ اسی زمین میں زہر اسی زمین میں ہیرہ اسی زمین میں لیکن بلیابی کہتا زمین تیری گود میں سونا تو تھا سکون نہیں تھا ہیرہ تو تھا سکون نہیں تھا چانگی تو تھی سکون نہیں تھا اسی زمین کی گود پر بیٹیوں کو باپ زبا کر رہا تھا زبا ہونے والا بھی طرف پہ زبا ہونے والا بھی طرف پہ اور جو زبا کریں بھو بھی طرف پہ یہ بہی زمین ہے جو خون بھی پیتے رہی یہ بہی زمین ہے جو شاہب بھی پیتے رہی یہ بہی زمین ہے جو گائش بھی دیتے رہی بولو گے تو بول دوں گا بولو گے تو بولو ایسے نہیں دونوں طرف سے ایک ساتھ بول دو بول دو اسی زمین کے نیچے سونا بھی ہے چابی بھی ہے پیتل بھی ہے تابا بھی ہے ہیرا بھی ہے کوئینا بھی ہے ابرک بھی ہے المنیم بھی ہے گائس بھی ہے لیکن خوبصورت کیا لہجہ خوبصورت کیا کٹیگری بدی ہے کیا کٹیگری بدی ہے گائس کے بگل میں گائس کے بگل میں میٹھا پانی بھی ہے زہر کے بگل میں میٹھا پانی بھی ہے میٹھا پانی بھی ہے اب ذرا سا فیصلہ کر لے یہی سے بات سمجھ لے توجہ جس طرح زمین کی گوپ میں کوئلہ عبرہ کلمنیم زہر سب ہونے کے باوجود پانی کو زہر متاثر نہ کر سکی کسیئے گفتگو کہیں اور ہوں پانی کو زہر متاثر نہ کر سکا اما چاروں طرف گھرنے کے بعد اللہ کی رکھی امانت زمین کے نیچے پانی جب زہر سے متاثر نہ ہو سکی جب پانی زہر سے متاثر نہ ہو سکا تو چاہے گفر ہو کہ بھر پرست ہو کہ سنن پرست ہو کہ پتھر پرست ہو کہ مشرق ہو کہ بردد ہو کہ یہودی ہو کہ سہونی ہو کہ بدقیدہ ہو کہ سعودیاں کے زکاة خور ہو ان سبوں کے بیچ میں رہنے کے بعد بھی امام احمد رضاقہ کی دیوالا بھی متاثر نہ ہوگا نعرہ اے تکویر نعرہ اے تکویر دو لو ہاتھوں کو اٹھا کر کوئی ہاتھ نیسے نہ رہے نعرہ اے تکویر نعرہ اے رسالت اشکی محبت اشکی محبت اشکی محبت اشکی محبت بستی بستی قریہ قریہ انکسورن فائز کا دریا نعرہ اے تکویر حضور غازی ملر تحریک رضا کانپرنس اشکی محبت 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 اس میں ناس ہو جاتا ہے اچھا یہ جتنی ٹیم ہے جانا مت اور اب بھی میرے پاس آنا مت جو بلائیں گے تباہ ہو گئے میں کیا کہہ رہا تھا کوئی یاد دلا دوں یعنی چاروں طرف سے گھرنے کے بعد بھی دشمن چاروں پانی اپنے دشمنوں سے چاروں طرف سے گھرنے کے بعد بھی نہ پانی کا کوئی مزہ بدل سکا نہ پانی کا کوئی رنگ بدل سکا توجہ چاہو اگر کچھ بات پڑھ لے پڑھ جائے تو سمات کر لیے توجہ چاہو بلیابی کہتا بھائی دل مقدس یہ کوئی سکاة کی بات نہیں ارے کہاں ہو اور کہاں ہاتھ ڈال دیئے ہو جب کربلا میں نبی کی آل کا قدم پڑے تو کربلا والے کا جھنڈا پوری دنیا میں لے رہے بائی دل مقدس تو وہ جگہ ہے جہاں حال کی قدم نہیں پڑا مصطفیٰ کا قدم خود پڑا ہے اب بلیابی کہتا پوری دنیا کے حکمرانوں سے جب دھردی کے سینے پر نبی بالا آ گیا مصطفیٰ بالا آ گیا تو ماف کرنا تیرے باپ کی زمین پر نہیں آیا ہے خدا پاک کی زمین پر آیا ہے زمین کا مالک رب ہے ملکوں کی لکیر تو نے بنائی سمندر میرے رب کا ہے تقسیم تم نے کیا ہے آسمان میرے رب کا ہے بٹوارہ تم نے کیا ہے جانت و سورج میرے رب کا ہے تقسیم تم نے کیا ہے یاد رکھ جب رب نے اپنے محبوب کی امت بنایا تو زمین کے لیے نہیں تبجھو چاہو تبجھو چاہو اگر سمجھ رہے ہیں لوگ تو بولیں گے علماء تو تبجھو چاہو زمین کے لیے نہیں اور یہ قوم کبھی زمین کا تصور بھی نہیں کی اس لیے کہ جو زمین والے لوگ تھے اس میں بابر زہی رتین تھا اور جو مصطفیٰ کے دین والے تھے وہ خاجہ وہی رتین تھا ہائے 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 کو برسوں سے امام احمد رضا بے نکاب کرتے رہے ہیں تبجھو چاہو اہلِ علم کی اہلِ علم کی تبجھو چاہو اور میری قوم کے جوانوں تم نے شوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا ہندوستان کا کوئی سننی جائے جدہ جائے مکہ شریع جائے مدینہ تیبہ جائے عرفات کے میدان میں جائیں مجدلفہ میں جائیں تو سعودیہ کے حکومت کا پالا ہوا ہے ایجنٹ لالدو پٹکا بوڑ کر تمجھو چاہو پڑھے لکھو کی لالدو پٹکا بوڑ کر سنیوں کا اسلام سمجھنا چاہتا بھلی آبی کئی تابی اب آنکھیں پھار کے دیکھ لو ہماری زندگی اور وجود خاندان کے لیے نہیں اولادوں کے لیے نہیں بی بی بچوں کے لیے بعد میں میری زندگی کی ہر سانس رب اور رب کے محبوب کی رضا کے لیے تبجھو چاہو تبجھو چاہو تبجھو چاہو بھلی آبی کہتا ہوئے ہمیں کب آؤ کب بولے گا تُو مولانا اگر غلط بول دیا ہوں تو اصلاح کر دو نہیں نہیں ماف کریں گے غلط بولنا ہوں تو اصلاح کر دو آپ آپ ادھر بند کرو تو میں ادھر بولو اب ایمان سے بول مسلمان پوری دنیا کا مرکز عقیدت کعبہ ہے کہ نہیں ہے ارے زور سے بولنا زور سے بولنا چاروں طرف سے زور سے بولنا ہے کہ نہیں ہے بھلی آبی کہتا ہوئے امام کعبہ تجھ سے تو زیادہ تجھ سے تو زیادہ مضبوط مسلمان بھارت کا ہیلے تم کعبے کا ٹکڑا کھا کر بیت المقدس کے لیے نہ بول سکے بھارت میں مصطفہ والا نبی کا صدقہ کھا کر روز بول رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیچ سے کوئی کھا ہو کہ نعرہ ٹھوکے لگا نعرہ ایک چندر نعرہ ایک سیلت لفائی کیاکسہ لفائی کیاکسہ امریکہ اگرائی موٹا بھائی امریکہ اگرائی موٹا بھائی لفائی کیاکسہ بلی آبی کو روز میڈیا تلائی کیا جاتا نہیں بولنے دوں گا بلی آبی کہتا تیرے باپ کی اوقات نہیں ہے اس لیے کہ جس نے انگریزوں کی دلالی کی وہ ان کو چھپ نہیں کرا سکتا جس کے باپ اور دادا نے بھارت کی ازادی کے لیے شہادت دیا ہو ان کو چھپ نہیں کرا سکتا آخری سانس تک بولوں گا فرستین ملک نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کی آمد کا شہر ہے فلسطین سریف شہر نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے مسلح امام کی جگہ ہے فلسطین کی مسجد اقصاص سریف مسجد نہیں ہے بلکہ نبی نے امام کی آہے تو مقندی میں آدم بھی تھے مقندی میں عیسیٰ بھی تھے مقندی میں یوسف بھی تھے مقندی میں سالے بھی تھے مقندی میں رنگل کلم اللہ بھی تھے مقندی میں روح اللہ بھی تھے مقندی میں نجولہ بھی تھے مقددی میں روح نہ بھی تھے کوئی آسارے نبی مقددی تھے میرا نبی امام تھا نعرہ تکویر دولوں ہاتھوں کا اڑھا گردوئی ہاتھ دیشے نہ رہے نعرہ تکویر نعرہ رسالت فلزمین فلسطین سرزمین فلسطین مرکز امبیات مسلح امبیات مسجد اخصاص حضور غازی مللز اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اب جہن کو تھوڑا قریب کر لو توجہ چاہو بلیابی پوچھتا امام کعبہ بتا کیا یہ تاریخ ہے کہ نہیں ہے کہ یہی وہ یہودی قوم یہی وہ یہودی قوم بلیابی کے امام احمد رضا پر بٹوارے کا ایزام لگانے والوں ماں بھوٹ پلائی تو آگ اس میدان میں پھیسلا کرے گا اب رئیس القلم کی ضرورت نے ہی ان کے شاگردوں کے شاگرد تیری چھٹھی کا دودھ یاد کرا دے گا توجہ چاہو زہن کو تھوڑا سا قریب کیجئے زہن کو تھوڑا سا قریب کر لیجی پلیز کیا یہ تاریخ نہیں ہے بتائے امام حرم کہ یہی ازرائیل کے تو یہودی تھے جو مدینے مصطفیٰ میں شہر تیبہ میں چھوک کر کے رہا کرتے تھے اور اپنے قرائے کے روم سے اندر اندر سرنگ بناتے تھے روم کے اندر سے سرنگ رات بھر مٹی پھیکتے تھے عدین بھر مٹی کوڑتے تھے کوڑتے 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 یہ یہودی میرے آقا کریم کے جسم پاک کے قریب پہنچ گئے تھے اللہ اکمار ان جہنمیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ گنبد خزران سے جس میں اتحار نکال لے جائے بھلی آبی کہتا کل کے دوروں نبی مرا ہوتا تو اپنی احفاظت نہ کرتا میرا نبی زندہ ہے احفاظت خود کر رہا بھک 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 شاہ باب شاہ کو نبی رحمت نے بشارت دی بشارت دی کہا دیکھ دو آئے ہیں مدینے میں کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اندر اندر سرنگ بنا کر میرے جسم کے قریب آگئے ہیں پہلے روز بشارت توجہ نہیں دی دوسرے روز بشارت توجہ نہیں دی تیسرے روز نبی کریم نے ان دونوں کی شکل دکھا دی کہا یہی ہے توجہ چاہوں توجہ چاہوں ارے ایمان والا اب تک تو تجھ کو لاحق بول دینا چاہیے بول 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 توجہ چاہوں توجہ چاہوں تو جو میرا نبی قبر انور میں لیٹ کر ہزاروں سال کے بعد ہزاروں سال کے بعد اپنے دشمنوں کی تصویر پہچان گا ہے وہ نبی اپنے عاشقوں کی صورت نہیں پہچانے گا بول دو بول دو ارے زور سے زور سے توجہ چاہوں اور اندہان کو اس قوم کا لینا چاہیے جس کا کہیں ایڈمیشن نہ ہو اس قوم کا امتحان قطعی لینے کی غلطی مت کرو جو قوم خریدے ہوئے معبود کا سجدہ نہ کرے پلے نہیں پڑھا تو پڑھ گیا ہے تو بول دیجئے مسکر آگا اچھا بھکتا بھئی ہے جو بنتا ہے کب بولو گے یار بول دو بول دو بھکتا بھئی ہے جو وہ کبھی نہیں پھکے گا جو سب کو بناتا ہے وہ کبھی نہیں پھکے گا جو سب کو بناتا ہے ہاں یہ تائے ہے کہ اسی کی بنائی ہوئی زمین بھی بیچ جائے سمندر بھی بیچا جائے آسمان بھی بیچا جائے توجہ اسپیکٹرم بھی بیچا جائے یہاں تک کی سورج کی کرنے بھی بیچی جائے چاہت کی روشنی بھی بیچی جائے یہاں تک کی اسی رب کی بنائی ہوئی زمین کا گندم چاول سبزی سب بیچی جائے تو جو بناتا ہے وہ بکتا نہیں اور جو بناتا ہے وہ روز بکتا ہے اور جو بکتا ہے وہی ٹوٹتا ہے بول دے یار بول دے بول دے جو بکتا ہے وہی ٹوٹتا ہے اچھا جو بکا تھا وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ جا رہا ہوں سممان کے ساتھ جا رہا ہوں بیدائی ہوگی اپمان کے ساتھ لیکن اب میں تجھ سے پوچھوں اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ایمان سے بولو اس بگ بگ گائروں سے شکوا نہیں ہے رہ بلیابی کو تجھ سے ہے تجھ سے میری قوم کی اولادوں کو دھرا دھرا کے لوگوں نے کیڑے مکوڑے بنا دئیے کب تک دھرا کر اپنی نسلوں کو مستقبل کا خواب دیکھو گے کب تک کفی لنبر صاحب اتنے بڑے اسٹیٹ میں جہاں ونیس پرسنٹ مسلم پپولیشن ہو آج کسی زلے میں میرے پاس میری بیٹیوں کے پڑھنے کے لیے کوئی ہائی سکول انٹر کالیج نہیں ہے آج میرے پاس کوئی ایسی دریدینی درسگاہ نہیں کہاں گا وہ اقل کٹوارے جو کہتے بلیابی صاحب تو راجلیت میں رہتے میں کہتا رہوں گا اس لیے کہ جہاں حصہ بٹے گا وہاں پہردار نہیں رہے گا تو چونی نہیں ملے گی کل ریزلٹ آیا ہے بیہار کا بیپی ایسی کا کل اس بیپی ایسی کا جہاں سے ویڈیو سی او ایس ڈی او بنے گا کل آیا ہے آٹھ سو پچاس میں پچپن مسلمان ہیں آٹھ سو پچاس میں لیکن بلیابی کوئی تنے پر صبر نہیں ہے میں نے کہا گینوں کی کی ذات کا کتنا ہے لوڑ کے آ رہا ہوں چھے تاری کو چار بجے حساب مانگو گا چھوڑنا تھوڑی ہے سطح دیا ہے سوڑا نہیں کیا ہے نارے تکبیر کبھی 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 ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو قسمت سے ذرہِ عرضِ حرم چہرے کا غازہ ہو گیا آپ کی تقریر سے ایمان تعدہ ہو گیا اگر بلیابی کو سن رہے تو حق ادا کر دیں نارے تکبیر نارے رسالت حضور غازیِ ملت امانتِ رئیسُ القلم دعائِ مفتیِ آزم ایک بات تو اپنے دل دماغ میں نوٹ کر لے مسلمان ہوں میرا رب ہر جسم سے ہر کام نہیں لیتا توجہ چاہو کفل صاحب بنایا ہوا وجود میرے رب کا ہے لیکن ہر وجود سے میرا رب ہر کام نہیں لیتا شکاری پرندے ہیں زمینوں ہا آسمان کے بیچے لیکن اب رہا کے لشکر کی کٹائی گئیں کام میرے رب نے چیل کووہ سے نہیں چھوٹے سے پرندے عبابین سے لیا ہے بھارت کے کچھ سنکیوں نے کہا کہا کہ ہمیں ازرائیل بھیج دو تو میرے پاس کچھ پریس والے آئے بولے آپ کب جا رہے ہیں میں نے کہا معاف کرنا ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں میرا پرانا کالکولیشن کربلا والا ہے اسی کو نکال کے پڑھ دو بائیس ہزار پر بہتر نہیں سمجھتا ارے بول یار بول یار بھول بائیس ہزار پر بہتر پورے ازرائیل پلسطین کی آبادی کا کالکولیشن کر لو ہمیں جانے کی ضرورت ہے جس طرح کربلا میں مکہ تیبہ سب ہونے کے باوجود بھی بہتر نے اکیلے نکٹا دیا اکیلے نکٹا دیا پچہتر سال سے میرے پچے چیختے رہے کسی نے نہیں سکا لیکن بلیابی کو اپنے ہندوستانی ہونے پر کرب اور فقر ہے اسی بھارت میں ایک لیڈر ایسا تھا جس لیڈر کا نام عادل نہیں ہے اکل بیہاری باج پئی اکل بیہاری باج پئی جی نے ڈلی کے رام لیلہ میدان میں سینہ ٹھوک کے کہا تھا کہ اسرائیل پلسطین پر قبضہ کیا ہے ناجائی اس زمین کو چھوڑنا پڑے گا بلیابی کہتا ہو سعودیہ کے شاہو کعبے کی کنچی لے کے گھومتے رہو تجھ سے کئی بڑی آدمی بھارت کا تل بیہاری باج پئی نکلا ہے یہ بات کہیں اور میں کہا ہوتا تو اب تک تو زمین رب کی ہے بول دو زور سے محبت سے پیچھے والے آگے والے ہر زمین پر میرا رب ہر کام نہیں لیتا جس زمین کے ٹکڑے کو رب پسند کرتا ہے اسی پر اپنے دین کا کام لیتا ہے اور خاص طور سے ہر زمین پر رب کا سجدہ نہیں ہوتا جس زمین کو میرا رب پسند کر لیتا ہے اسی ٹکڑے پر رب کے بندگی کے سجدے ہوتے ہیں بہتنے بہتنے پیچھے کام نہیں